اور خبر یہ ہے کہ سابق صدر مملک کا ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ اگر مزاقرات ہوں گے تو گھر کے مالک سے ہوں گے سائفر کیس میں اچھا فیصلہ آیا ہے اس میں کہا ہے کہ جو حکومت اس پر مزید کلنا چاہتی ہیں حمد ہار گیا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ احتساب ہو سکے گا ریپورٹ کریں گے لیا قدلی سابق صدر مملک کا ڈاکٹر عارف علوی کی مادل ٹاؤن لاہور میں پیر سید حبیب اور فانی چشتی کی رہائش کا آمد آزم سواتی بھی ڈاکٹر عارف علوی کے ہمراہ تھے بیڈے سے گفتگو میں ڈاکٹر عارف علوی نے کہا سائفر کا جو فیصلہ آیا ہم خوش ہیں یہی فیصلہ آنا چاہیے تھا سیکشن آفیسر نہیں وزیر آزم ہی تیع کرتا ہے کہ اس معاملے کی عوام کو اقاہی دینی ہے یا نہیں سائفر کا جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے تو میرا ہم ہم تو بڑے کلیر تھے کہ یہی فیصلہ آنا چاہیے کوئی وجہ نہیں پرائیم منسٹر خود فیصلہ کرتا ہے کوئی سیکشن آفیسر نہیں فیصلہ کرتا کوئی فارن منسٹری نہیں فیصلہ کرتی کوئی منسٹر نہیں فیصلہ کرتا ہے یہ پرائیم منسٹر خود فیصلہ کرتا ہے کہ جی یہ سائفر کے اندر یہ بات آئی ہے یہ اس قابل ہے کہ لوگوں کو اس میں آگاہی دی جائے سابق صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے مزید کہا کہ احتساب کے معاملے پر حمد ہار چکا ہوں اشرافیہ احتساب میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے گزشتہ دو سال سے مذاکرات میڈیا کے ذریعے ہو رہے ہیں لیکن اب بھی پر امید ہوں جس کا آپ احتساب کریں کوئی گروپ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت غلط کیا اچھا احتساب کی بار شروع کرتا ہے تو کہتے ہیں یو خان سے شروع کرو ابھی کیوں شروع کرتی تو میں تو احمد ہار گیا ہوں کہ احتساب کرنا پاکستان میں ممکن نہیں ہے ہر کب سے امید باندی تین سو تین سے امید باندی میں میں بڑا پرانا سیاست سے واقف ہوں ڈاکٹر آرف علوی کا کہنا تھا کہ اگر ماضی میں جہانگیر ترین کو کلینچٹ ملی تو وہ غلط تھا رجیم چینج سے پاکستان کو کھرب روپے کا نقصان ہوا